سن ساٹھ ہجری آیا وہ لونڈو کی حکومت کے آئی وہ یزید آ گیا جب یزید آیا تو اس بدبخت کی حکومت کتنے سال رہی اک سٹھ با سٹھ ترے سٹھ مزید پانچ شہ مہینے سارے تین سال یہ حاکم رہا اور اس نے تین کارنامے سیحہ کارنامے سارے تین سال یزید حاکم رہا کتنے سارے تین سال سارے تین سال میں تین سیحہ کارنامے یاد رکھو جہن میں رکھو تاکہ کوئی ڈاکو کوئی لٹیرا امام حسین کی محبت دل سے نکال نہ لے یزید کی محبت نہ سینے میں ڈال دے کہیں برباد نہ کر دے تین سیحہ کارنامے یزید کے پہلا سیحہ کارنامہ رسول اللہ کی اولاد کے چمن کو تاراج کروا ڈالا رسول اللہ کی آل کو قتل کروایا اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ ڈھانے سے بھی بڑا جرم ہے رسول اللہ کے نواسے رسول اللہ کی بچیاں رسول اللہ کے بچے رسول اللہ کا پورا خاندان اس یدید بد کردار نے قتل کروایا شہید کروایا اس کا پہلا سیاہ کارنامہ اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ مدینہ پاک کو بارہ ہزار کا لشکر بھیج کر کتنا بارہ ہزار کا لشکر یہ واقعہ ستائیس زلحج سن تریسٹ ہجری اپنی حکومت کے تیسرے سال یزید بد بخت نے بارہ ہزار کا لشکر جتنے جنونی جتنے حرامی جتنے کمینے کٹھے کر کے اس نے نبی کے شہر کے اوپر اٹیک اور حملہ کروایا اور تین دن تک اس نے خود لفظوں میں کہا کہ جب ہی مدینہ پہ قبضہ کر لو تین دن تک تمہارے لئے مدینہ حلال ہے یعنی مدینے کی عورتیں مدینے کی بچیاں مدینے والوں کے گھروں کو لوٹنا اہل مدینہ کو برباد کرنا یزید کے آڈر سے یزید کے حکم سے مدینہ الرسول کو لوٹا گیا دس ہزار اہل مدینہ کو قتل کیا گیا سترہ سو صحابی اور تابعین کو قتل کیا گیا اور اس میں سات سو قرآن کے قاری تھے مدینے والے جن کو یزید نے قتل کروایا ایک ہزار دو شیزائیں خواتین کواری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی یزید کی فوج نے لوٹی اور آڈر اس نے کیا تھا تمہارے لئے تین دن تک مدینہ حلال ہے مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہیں قسم ہے مدینے کی مٹی کی جو مدینہ الرسول کو برباد کروائے لٹوائے صرف یہی نہیں مسجد نبوی میں گھوڑے پشاب کرتے رہے گھوڑے لید کرتے رہے تین مشکات شریف کی حدیث آئے تین دن تک لم یو قم ولم یو ازن سلاسن تین دن تک مسجد نبوی ازان سے اقامت سے جماعت سے محروم رہی یہ یزید کا سیاہ کارنامہ اس کے گھوڑے ریاض الجنہ میں پشاب کرتے رہے اور ناچتے رہے وہاں یہاں تک کہ رسول اللہ کے ممبر پہ لید کرتے رہے اٹھاؤ امدت القاری شرع بخاری جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ لے اور تاریخ مدینہ کی جو کتاب امام سمہودی سے لے کر ہر کتاب چیختی ہے روتی ہے شاہ عبدالحق محدث دیلوی فرماتے ہیں کہ سینے میں دم نہیں ہے کہ بتا سکے کہ مدینہ نبی کا کس طرح برباد کروایا یزید نے یہ دوسرا سیاہ کارنامہ اس پلید کا آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ یزید کو رحمت اللہ لے کہنے والے یہ بھی اسی طرح کے پلید ہیں سترہ سو وہ تھے جن میں صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن زائد حضرت عبداللہ بن حنگلہ حضرت عبداللہ بن مدینہ بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ اور حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابہ کی دانیاں نوچی گئیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روح پوش ہوئے اللہ اکبر مسجد نبوی شریف تین دن تک ازان نماز اکامت سے محروم حضرت سعید ابن المسیب جو حضرت اویسے کس درجہ کے سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے لے گئے یزیدی مجھے پکڑ کے لے گئے مجھے کہنے لگے یزید کی بیعت کر میں نے کہا میں سنت رسول پہ بیعت کروں گا انہوں نے کہا اس کی گردن اتار دو کسی نے کہا یہ تو پاگل ہے دیوانہ ہے کہا مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا میں پھر مسجد نبوی میں آ گیا فرماتے ہیں میرے بغیر کوئی بھی آدمی مسجد نبوی میں نہیں تھا ازان نماز کچھ بھی نہیں تو کسی نے پوچھا سعید پھر تُو نے نماز کیسے پڑھی تُو جو رہا اکیلا تُو نے نماز کیسے پڑھی ازان تو ہوئی نہیں اکامت تو ہوئی نہیں جماعت تو ہوئی نہیں فرماتے اسمعالعزان والعقامت من قبر النبی فرمایا میں حضور کے روزے کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا ازان کی آواز بھی اندر سے آتی رہی تکبیر کی آواز بھی اندر سے آتی رہی وہ پڑھاتے رہے ہم پڑھتے رہے تیسرا سیاہ کارنامہ یزید کا مکت المکرمہ پہ حملہ اور جانتے ہو یہ مہینہ کونسہ تھا ربی الاول شریف کا تھا سفر بیچ میں آ چکا تھا دو مہینے تک یزید کی پلید فوج نے مکت المکرمہ حرم کعبہ کا گھیرہ رکھا دو مہینے کے بعد این تین ربی الاول تھی کہ کعبے کے اوپر سنگ باری شروع ہوئی کعبے کو انہوں نے آگ کے گولے مارے کعبے کی چھت گری کعبے کا غلاف جلا اور وہ سینگ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دمبا زبے کیا تھا جو جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں فدیہ بنا تھا وہ سینگ نشانی کے طور پر کعبے کی چھت میں رکھ دئیے گئے تھے وہ بھی اسی دن جلے یزید کی فوج نے وہ بھی جلا ڈالے میں پوچھتا ہوں مکہ لوٹا یزید نے کعبے کو آگ لگوائی یزید نے کعبے کی چھت گری اس کمینے کے ہاتھوں مدینہ مکہ نبی کی آل تین ایسے سیاہکار نامے ہیں اس پلید کے کہ تاریخ ساری غلطیاں بھول جائے گی لیکن یہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ کی پوری آل کو تاخت و تاراج کس نے کیا مدینہ المنورہ میں دس ہزار سے زیادہ اہل مدینہ رسول اللہ کے پیاروں کو کس نے قتل کروایا مدینہ تو رسول کو کس نے لوٹا مسجد نبوی شریف تین دن تک گندگی سے اٹی رہی یہ جرم کس نے کیا صحابہ کو کس نے قتل کروایا اور پھر تیسرا جرم مکہ مدینہ المکرمہ کعبت اللہ حرم کعبہ اس کو برباد کس نے کروایا تین سیاہ کارنام یدید کے کائنات الک پلک بھی ہو جائے تو بھلائے اس بد بخت کی زندگی سے اور عمر بھی اپنا اس کی شاہی کی عمر سارے تین سال کتنی سارے تین سال حاکم رہا اور سارے تین سال میں تین ایسے سیاہ کارنام سر انجام دے گیا کہ اس کے اوپر اتنی لانت برسے گی کہ جو بھی اسے رحمت اللہ لے کہے گا وہ بھی قیامت تک لانت کے توق میں آئے گا